اور اس بیچ میں ایک بڑی خبر آ رہا ہے اس بڑی خبر کو رکھ کرتے ہیں یوکرین سے گھسپیٹ کرنے والوں کو مار گر آ گیا ہے روس نے کہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر یوکرین سے گھسپیٹ کرنے والوں کو مار گر آ گیا ہے پانچ گھسپیٹیوں کو مارا ہے روس نے جان کر رہی تھی ہے پانچ گھسپیٹیوں کو مار گر آ گیا ہے یوکرین کے ٹانک ہماری سیما میں گھسے روس نے یہ کہا ہے یہ بہت بڑی خبر اس وقت کی ایک طرح تناب کم کرنے کی کوشش ہیں اس طرح کی بیان بازی لیکن یہ جو روس کی روس کا جو یہ بیان ہے یہ درشات ہے کہ حالات کتنے گمبیر ہو چکے ہیں روس نے کہا کہ یوکرین سے گھس پیٹ کرنے والوں کو ہم نے مار گرایا ہے ان کے سنکھیا پانچ بتائے چاہ رہے ہیں ان پانچ گھس پیٹیوں کو مار گرایا گیا ہے یوکرین کے ٹانک ہماری سیما میں گھسے ہیں یہ تک کہا گیا کہ یوکرین کے ٹانک ہماری سیما میں گھسے ہیں یہ بڑی خبر اس وقت روس سنیہ ابھیاس لگایا تھا کر رہا ہے امریکہ یورپین کنٹریز نیٹو کنٹریز لگا تھا اس کو دیکھ رہے ہیں یوکرین چنٹائے ویکٹ کر رہا ہے اس بیچ میں بیان بازی بھی باتشریت بھی ہو رہی ہے لیکن اب روس نے بڑا بیان دیا ہے روس نے کہا کہ پانچ گھس پیٹیوں کو ہم نے مار دیا ہے یہ وہ گھس پیٹی ہیں جو روس کی سیما میں داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یوکرین کے ٹانک ہماری سیما میں گھسے تو یودھ کی آہارٹ پہلے سے ہی اس طرح کا محل وہاں پر پہلے سے یہ بنا ہوا ہے اور مینول میکرون نے کچھ دیر پہلے یہ بھی کہا کہ حالات بہت خطرناک وہاں پر بنے ہوئے ہیں روس اور یوکرین میں جنگ کی آشنکہ کے بیچ میں امریکہ راشترپتی جو بائیڈن روسی پریزیڈنٹ ولاد امر پودین کے ساتھ ملاقات کے لئے تیار ہو گئے ہیں حالانکہ انہوں نے اس پشت کیا ہے کہ باتشے صرف تب ہی ہوگی جب روس یوکرین پر آکرمن نہیں کرے گا فرانس کے راشترپتی ایمانوال میکرو اس جنگ کے خطرے کو ٹالنے میں اہم بھومکہ نبھا رہے ہیں لیکن اس بیچ میں یوکرین کے بارڈر پر لگاتار گولی باری ہو رہے ہیں وہیں خبروں کے معنی تو روس نے اپنی سیما پر اپنے پچھتر پردشت سینک تینات کر دیا ہیں موسیقی روس اور یوکرین کے بھی اس تناو سے تیسرے وشوہید کی آشنگ کا بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف روس ہے جو بھلے ہی اس بات کو نکا رہا ہے کہ وہ حملہ نہیں چاہتا لیکن وہ لگاتار یوکرین کو گھے رہا ہے تو دوسری طرف امریکہ فرانس اور برٹین جیسے دیش ہیں جو ایک طرف روس کو چیتاونی دیتے ہیں تو دوسری طرف یوکرین کو سمرتھن کا سنکیت بھی دیتے ہیں یوکرین اور روس کے بیچ تناو اور یودھ کی آشنگکاؤں کو لگاتار کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں فرانس کے راشترپدی ایمینویل میکرو اس میں اہم بھومکہ نبھا رہے ہیں میکرو کی کوششوں کے بعد بائیڈین اور پوتن ملنے کو تیار ہو گئے ہیں حالانکہ اس پرستاو کے ساتھ یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ یہ ملاقات تب ہی ہوگی جب روس یوکرین پر حملہ نہیں کرے گا خبر یہ بھی ہے کہ آج روس اور فرانس کے ودیش منتیوں کے بیچ بیٹھک بھی ہو رہی ہے اس سے پہلے رویوار کو فرانس کے راشترپدی ایمینویل میکرو اور روس کے راشترپدی ولادمر پوتن کے بیچ فون پر باتچیت ہوئی دونوں نتاؤں نے قریب 105 منٹ تک ایک دوسرے سے باتچیت کی باتچیت کے دوران فرانس کے راشترپدی میکرو نے یوکرین بولر پر تناب گھٹانے پر زور دیا فرانس کے راشترپدی میکرو نے یوکرین کے راشترپدی جلنس کی سے بی بات کی ہے بہتر یوکرین کے راشترپدی دیمیترو پولیبو نے یوکرین کے فکشمکھڑی دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اب روس پر پتیبندوں کی تیاری سرو کردیں اس پہلے کہ دیر ہو جائے روس پر پابندیا لگای جانی چاہیے میکرو نے احتمالا میکروш پہلی دیشترپدی میکروفًا جمعے میکروفًا یا جمعے دیشترپدی دیشترپدی میکروفًا یا جمع negoی روسیٰ زنگی کی آنسیترپدی کافترپدیگی این تقریف زنگی بارید یہ ناس میکروفوز جب میکروفiende میکروفی جوز روسیٰی ببارید موسیقی We don't trust the US and British intelligence. They let us down the whole world on many occasions, enough to remember weapons of mass destruction in Iraq. But in any case, you asked about what are the troops doing there? Well, they are on our territory. They are not placed on the border immediately. They are placed in their places where they usually are on the border. Udhar Germany has started sending their tanks in Lithuania, so that they can increase the power of NATO, or NATO's power. They are going to stop the war, but they are not visible in the preparation. Bureau Report, Z-Media Presenting B News App. Available on Google Play and App Store. Download it now.